اسلام علیکم معزز دوستو میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریکل ورلڈ دوستو کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہم پچھلے ایک ماہ سے غیر حاضر رہے لیکن ان ساری مصروفیات کو پس سے پشت رکھ کر ہم پھر سے آپ کی خدمتیں حاضر ہوئے ہیں اور آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روزانہ اچھی اور مایاری ویڈیوز لاتے رہیں گے تو دوستو چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف آج ہم آپ سب کے لئے دنیا کے اجائبات پر مبنی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئے گی دوستو ویسے تو اس دنیا میں بے شمار قدیم و جدید اجائبات ہیں جن میں سے کچھ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں جبکہ باقیوں سے لاعلم ہیں اور آج ہم جن سات جدید اجائبات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان میں سے کچھ تو آپ جانتے ہوں گے جبکہ کچھ سے لاعلم ہوں گے دوستو دو ہزار ایک اسوی میں جب ایک سوئیس تنظیم نے جدید دنیا کے ساتھ اجائبات کے بارے میں دنیا سے رائے مانگی تو اس مقابلے میں ابتدائی طور پر دو سو اجائبات شامل کیے گئے پھر یکم جنوری دو ہزار چھے اسوی میں ان اجائبات کی تعداد کم کر کے اکیس کر دی گئی اور سات جولائی دو ہزار سات اسوی ان اجائبات عالم کا اعلان کر دیا گیا جن کی تعداد سات تھی اور جن کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں نمبر ایک کولوزیم دوستو دیو ہیکل ساختی یہ عمارت قدیم روم میں بہتر سے اسی اسوی کے دوران ٹائٹس اور ویسپیشین کے عدوار میں بنائی گئی اس میں بیق وقت پچاس ہزار افراد کے بیٹنے کی گنجائش ہے کولوزیم کو رومی طرز تعمیر کا شاکار سمجھا جاتا ہے دوستو اس پر شکو عمارت کو بہت سارے زلزلوں اور حدثات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب بھی روم کے ماہرے تعمیرات نے اس کا بہت سائسہ محفوظ رکھا ہوا ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاہ اطلی کے دارالحکومت روم کا رخ کرتے ہیں نمبر دو دیوار چین عزیز دوستو دیوار چین دو ہزار سال پہلے چین کے پہلے بادشاہ کنشی ہونگ نے تعمیر کروائی تھی اس کی لمبائی چھ ہزار دو سو انسٹھ پوائنٹ چھ کلو میٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی چار اشاریہ پانچ تا سات اشاریہ چار میٹر یعنی پندرہ تا پچیس پٹ ہے پتھروں اور مختلف چٹانوں سے تعمیر کی گئی آلہ پائے کی فنی محارف کے شہکار کی یہ دیوار دنیا میں اتنی لمبائی کی واحد دیوار ہے جس پر سیاہوں کے لیے ممکنہ سہولیت بھی میسر ہیں دوستو دیوار چین کے بارے میں یہ بات بھی خاصی مشہور ہے کہ اسے لا ارتھ آربٹ یعنی سو میل کی انچائی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ دیوار قدیم چینیوں کے مضبوط نظام دفاع کی ایک عظیم الشان مثال ہے نمبر تین ماچو پیچو دوستو ماچو پیچو ستہ سمندر سے دو ہزار چار سو تیس میٹر بلندی پر لاتینی امریکہ میں پیرو کے ماسکو علاقے میں واقع ہے اسے انکا کا شہر بھی کہا جاتا ہے دوستو ماچو پیچو چودہ سو پچاس اسوی کے نزدیک تعمیر کیا گیا جب ان کا سلطنت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا اکثر ماہرین آسار قدیمہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ یہ بادشاہ پاچاکوٹی کے محل کے طور پر تعمیر کی گئی تھی اسے انیس سو گیارہ اسوی میں ایک امریکی تاریخدان حرم بنگم نے تریافت کیا جبکہ اقوام متحدہ کے ذریع دارہ انیسکو نے انیس سو تراسی اسوی میں اسے عالمی ورثہ قرار دیا اس عظیم الشان عمارت میں مقبر عبادت گائیں پتھر کے واٹر بیسن اور ہزاروں پتھروں سے بنی سیڑیاں بھی شامل تھی نمبر چار چچن اتزا دوستو یہ عجوبہ عالم میکسکو کے مایا انڈین لوگوں کی روادات ہیں جو ایشیا سے امریکہ پہنچے تھے چچن اتزا کے خزانے کو دریافت کرنے والا تھمسن تھا چچن اتزا ان عبادت گاہوں میں ایک دران قدر اضافہ تھا جو مایا لوگوں نے اپنے دیوتاوں کے لیے تعمیر کر رکھی تھی یہ عمارت ایک کمپلیکس پر مشتمل ہے جس کا رکبہ دو بائے تین اشاریہ دو کلومیٹر ہے نمبر پانچ پیٹرا موزد دوستو اردن کے جنوب مغربی حصہ وافضہ آن میں واقع پیٹرا محل مکمل طور پر چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے اس کی عبادت گائیں مقبرے اور تھیٹر وغیرہ سنگ تراشی کے فن کا ایک عظیم نمونہ ہیں دوستو اس عمارت میں بایک وقت چار ہزار افراد کی گنجائش موجود تھی پیٹرا کی تعمیر میں کرمزی گلابی اور ارغونی رنگ کے لائم اسٹرن کا استعمال نظر آتا ہے نمبر چھے تاج محل عزیز دوستو بھارت کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے پر موجود تاج محل کو محبت کی یادگار کرا پیا جاتا ہے ایرانی ہندوستانی اور اسلامی فن تعمیر کے دلکش امتزاج کا حسین پیکر تاج محل دنیا بھر میں سیاہوں کے لئے باعث کشش ہے اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جان نے اپنی مابوب بیوی منتاز محل کی یاد میں کروائی تھی اس کی خوبصورتی اور مقبولیت کی بڑی وجہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سفید سنگ مرمر ہے اس کی تعمیر سولہ سو بتیس عیسوی میں استاد احمد لاہوری کی نگرانی میں شروع ہوئی اور سولہ سو ترپن عیسوی میں یہ عظیم شان امارت پایا تکمیت تک پہنچی نمبر ساتھ مسیح کا مجسمہ دوستو مسیح کا یہ مجسمہ برازی کے دوسرے بڑے شہر ریوڈی جنرو میں واقع ہے چھ سو پنتیس ٹن وزنی اور انتالیس اشاریہ چھ میٹر طویل القامت مجسمہ کورکواڑو پاڑی کی چوٹی پر نصب ہے جہاں سے سارے ریوڈی جنرو شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے دوستو اس مجسمے کی تعمیر کا آغاز انیس سو بائیس عیسوی میں کیا گیا اور بارہ اکتوبر انیس سو اکتیس عیسوی میں سے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا اس کی تعمیر پر تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار امریکی ڈالر خرچ ہوئے راک کے وقت یہ مجسمہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریموٹ کنٹرول لائٹ سسٹم سے روشن کیا جاتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں اس کی چھاسمیں سالگرہ منائی گئی دوستو یہ تھی ہماری آج کی اسٹوریکل ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بولنا اور ہاں لگے آتھوں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ